بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے بہت نایاب آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفے جو ہیں آپ کے ساتھ پر پیش کیے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے الہی ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑے دھوپ کرنے والا یعنی بھاگنے والا اس کی مدد کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندی کی مثال کے برابر ہے اس کا چھوٹا سمافوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو کوئی ظاہر پریشان حال کسی کو بھی دیکھتے ہو اور آپ بھاگ کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہو کسی بزرگ کی بھی تکلیف کو آپ ختم کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا سواب نہیں ملا آپ کو اس کا سواب ضرور ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دو منٹ میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہم سے ناراض نہ ہو اور وہ ہم سے بولنے لگ پڑے ہمارے کتنی بھی دور ہے ایک میں نے وظیفہ سینڈ کیا تھا تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں تھوڑا سے یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سمندر پار ہو یا ملک سے باہر ہو تو کچھ بھی ہو اللہ کا کلام ہر جگہ جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے کلام کی بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ یہ عمل کسی دشمن کے لئے بھی پڑھیں گے نا تو اس کے دل میں بھی آپ کے نام کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے اگر کوئی شادی کے لئے کرنا ہے مطلب کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ وظیفہ کریں تو دیکھئے گا میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایسا لاجوہ وظیفہ ہے اس کے بہت فائد ہیں اور وہ مان جائیں گے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو الحمدللہ شریعت کے لحاظ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ بھی لائیں گے اور مانیں گے بھی اب آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے اگر آپ میں آپ کو دو آج طریقے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا بتایا تھا اور ایک مینے اتر بنانے کا بتایا تھا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جو اپنی پیاروں کو آپ کی طرف کھینج کے لانے والا جو آئل ہے جو آپ چہرے پر لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے حواتین حضرات تو یہ ہے کہ بہنی جو ہیں وہ ہر وقت ماشاءاللہ وہ اپنی سکین کے لیے جو ہے کریم وغیرہ استعمال کرتی ہیں کریم سے مجھے یاد آ گیا کہ انشاءاللہ آپ کی جتنی ریکویسٹ ہم سے مطلب ہے کی جاری ہے تو کہ آپ ہمیں سکین کے لیے بھی ہمیں جو ہے بتایا کریں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کسی ڈاکٹر سے کرنے میں بات کرنوں اگر وہ مجھے اپنی ٹپس وغیرہ بہتر جو آپ کے لیے ہے وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کر دیا جائے کرے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب تیل جو انسا ہے وہ اب زیتون کا لے لیں یا پھر بادام کا تیل لیں بادام کا تیل لے لیں یا زیتون کا دو تیل میں سے ایک آپ نے لینا ہے گری کا تیل بھی خواتین استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ تو گری کا تیل لے لیں یہ تین تیل چلیں آپ لے لیں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودودو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس عمل کو اس تیل کو گیارہ دن تک اگر آپ کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو ایک یہ ایسا نیاب آپ کے لیے بن جاتا ہے کیا آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ گیارہ دن تک اس کی ماشاء اللہ پڑھائی کر لیتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نایاب ہے آپ جمعی رات والے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے یہ عمل کسی بھی شخص کے دل میں آپ کی طرح محبت کو چاہت کو چاہے وہ کتنا ہی آپ کا پیارہ ہے دور چلا گیا ہے یہاں نہیں ہے بہت دور ہے تو آپ اس کا نام لے کے یہ جو آئل ہے آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ میں دعا مانگنی ہے آپ نے بس جب یہ تیار ہو جائے تین دن اگر آپ نے کرنا ہے تین دن کریں ساتھ دن کریں یا پھر گیارہ دن کریں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے اللہ سے یہ آئل جو ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں اگر تو وہ آپ کو مطلب کہ ملتا ہے یا آپ مطلب کہ آپ کے آس پاس ہی ہے تو پھر آپ نے روزانہ دو کترے آپ نے ڈرابس لے لینے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پہ ڈان کے اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دینا چہرے کے اوپر آپ کا جیسے جیسے آئل لگے گا ٹھیک ہے اتنی ہی اس کو اس کے چہرے پہ جلن ہوا کرے گی اتنی ہی اس کو آپ کی تڑپ محسوس ہوا کرے گی یہ ایک ایسا نیاب آئل ہے یہ ایسا آئل جو انسہ میں نے آپ کو تیار کرنا بتایا اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس حصے پر بھی آپ لگا ہوگے ہاتھ پر بازو پر چہرے پر گردم اس کو اتنی جلن محسوس ہوگی اور اس جلن سے یہ بس ہوگا کہ وہ آپ آپ تک اس کی جو ہے تڑپ کو وہ ایسا بلند کر دے گا آپ کی تڑپ اس کو اتنی محسوس ہوگی طلب محسوس ہوگی تو وہ فوراں آپ کی طرف رجوع کر لے گا بہت پیارا وظیفہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آئل تیار کریں اپنی پیاروں کے لئے فائرز کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آج جاتا ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو چھیک ہے اچانا کی وہ آجاتا ہے تو تب بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اگر وہ دور ہے تو تب بھی روزہ نہ لگایا کریں تو دیکھئے گا اس کو کتنی جلن اپنی سکین کے اپر ایسے اس کو لگے گا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے اسی آگس ہی لگا کرے گی آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ الحمدلی اللہ وہ آپ کو بچین ہو کے اکیس نہیں دو چالیس ان کے اندر اندر آپ سے رابطہ شروع کر دے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اسی کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے پاس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور چرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیس ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور پر ہو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہوتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو ریجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ